سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیئے سے ہوں گے ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہربلز ٹین ڈاکٹر فیروز علی ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ علاج جو ہوتا ہے دیسی علاج ہوتا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا اس کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں صرف اور کیا حکیموں کے پاس صرف ایک ہی مسئلہ کی دعائی ہے یا پھر اس کے علاوہ اس علاج میں حکیم صرف سٹیرائٹ دیتے ہیں ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دیسی دعائوں سے علاج جو ہے وہ کافی دیر کے بعد ہوتا ہے یا دیسی دعائیں سوشت کام کرتی ہیں تو کوشش کروں گا ناظرین ان تمام سوالوں کے اس ایک ہی ویڈیو میں جواب دوں تو اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور امید کروں گے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی تو سب سے پہلے ناظرین ایک سوال یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جہاں بھی حکیم کا نام آتا ہے یا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حکیم صرف ایک ہی مسئلہ کا حل کرتے ہیں یا ایک ہی مسئلہ کی دعائی دیتے ہیں تو ناظرین اس کا جواب ہے نہیں اور وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ صرف میل ویکنس کے حوالے سے کہا جاتا ہے مردانہ امراض کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صرف حکیم حضرات اسی مرض کا علاج کرتے ہیں ناظرین اس مرض کا بھی علاج کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید جتنے بھی امراض ان کا علاج ماشاءاللہ حکمت میں ہے اور تمام حکیم تو نہیں لیکن کچھ ماشاءاللہ جہانتیس علم کو یا پراپر جو واقعاً تسلی سے انہوں نے سٹڈی کی ہوتی ہے تب کی وہ ماشاءاللہ اس مسئلہ کا جو بھی انہیں سامنے آئے وہ علاج کرتے ہیں یہ طب کا جو طریقہ علاج ہے یہ مکمل طریقہ علاج ہے لیکن اب کچھ لوگ یا کچھ حکیموں کی صرف اور صرف دلچسپی جو وہ صرف میل بیکنس کے جو ٹاپک پہ ہے یا میل جو امراض ہوتے ہیں یا مردان امراض ہوتے ہیں انہی پہ ان کی توجہ مرکوز ہوتی ہے یا ان کی توجہ اسی پہ ہوتی ہے کہ صرف اسی مسئلے کا حل ہوگا حکیم جو ہے وہ اسی مسئلے کی صرف دلائیاں بناتے ہیں اور آگے جو اپنی عدویات کی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اسی ہی ٹاپک پہ کرتے ہیں جو جیسے زیادہ پبلسٹی جو حکیموں کے حوالے سے ہو چکی ہے وہ یہی ہے کہ حکیم صرف یہی ہربل ٹریرمنٹ جو ہے وہ صرف اسی مرض پہ کرتے ہیں تو جس کا جواب ہے کہ بلکل نہیں ماشاءاللہ تقریبا تمام امراض کے جو علاج ہیں وہ طب میں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ تقریبا تمام حکیم تو نہیں لیکن جو کچھ سینئر حکیم ہے یہ مطلب جو واقعی سلم کو جانتے ہیں جو بھی ان کے سامنے ہے اس کا علاج کرتے ہیں اور دوسرا یہ ناظرین کے حکیم جو ہے وہ سٹیرائٹ کیا دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو پراپریک حکیم ہے یا اتھینٹک حکیم ہے وہ کبھی بھی سٹیرائٹ کے پاس لیں جائے گا کچھ نام نہات یا کچھ اتائی جس طرح ڈاکٹروں کے حوالے سے کہا جاتے ہیں اسی طرح حکمت کے شعبے میں بھی کچھ لوگ بلکل ہلکی فلکی سٹیڈی کر کے یا بلکل ایک دو نسخہ جات کو بس ملوم کر کے یا کسی سے لے دے کہ نسخہ جات تو بس وہ اپنا کلینک سے بنا لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر سٹیرائٹ کا سہارا لیتے ہیں جس کی وجہ سے حکیموں کے حوالے سے مشہور ہو جاتا ہے جی کہ ان کی میڈیسنز گردے خراب ہوتے ہیں یا مطلب ذہنی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کے لئے وہ مزید دل کے مراز کے حوالے سے کہا جاتے ہیں تو ناظرین اس کا جواب یہی ہے کہ اگر سٹیرائٹ استعمال کروائے جائے تو واقعا ان سے سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں لیکن ناظرین کبھی بھی ایک پراپر انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے طب کے اندر یا ہماری ہربل کے اندر ہی اس ٹیپ کی بیشمار جریبوٹی ہیں یا ایسی کئی عدویات ہیں جن سے ہم سے اچھی اور بہترین علاج ممکن ہے یہ اب کچھ مریضوں پر تھوڑی سی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طبیب کو تسلی سے دیکھیں کہ کیا وہ اس ٹیپ کی عدویات تو نہیں دے رہی یا کیا اس کا طبیب واقعا اتھینٹیک اور پرا لکھا ہے تو اس کے اگر وہ اس ٹیز کو گور کرے گا یا زمہ داری لے گا تو انشاءاللہ وہ پراپر ایک اتھینٹیک طبیب کے پاس جائے گا حکیم کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ علاج بھی وہ تسلی بخش ہو کر بینہ کسی سٹیرائیڈ یا سائیڈ فیکٹ والا علاج ہوگا اگلہ سوال کیا جاتا ہے ناظرین کے کیا دیسی ہی دوائیاں چلیں کہ اگر سٹیرائیڈ نہیں دیئے کسی نے لیکن کیا جو دیسی دوائیاں ان کے بھی نقصانت ہیں ناظرین لوگوں کو ذہنوں میں ہے کہ دیسی اور ہومیوپیتھی یا کچھ لوگ صرف دیسی ادویات کے حوالے سے کہہ دیں کہ ان کے سائیڈ فیکٹ کوئی نہیں ہوتے یا اگر ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تو نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا تو ناظرین اس کا جواب جو میں دوں گا آپ پر ایمانداری سے جو جواب وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک گوڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اور سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اس کی سادی سی مثال ہے اگر آپ پانی پینے والے اگر آپ پیاس جتنی لگتنا پانی پینے گے تو وہ آپ کے لئے بہت ٹھیک ہے اگر آپ اس کی مقدار کم رکھیں گے تو وہ بھی اس کے سائیڈ افیکٹ سائیں اور اگر اسی پانی کو بہت زیادہ پی لے جہاں آپ کو دن کے دن سے چار لٹر پانی پینا چاہیے تو وہاں آپ آٹھ سے دس لٹر پینا شروع کر دیں وہاں آپ کو پشاپ زیادہ نہ شروع ہو جائے اس کے بعد مزید اس سے بھی زیادہ مقدار پانی کی برحال ہے یا آنے کے فوری بعد پانی زیادہ پینا شروع کر دیں تو یہ جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک سادی سی چیز ہے پانی جس کے حوالے سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ سوچ تب ہی کہ یہ شاید اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے لیکن اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہے تو ہربل میڈیسن تو یہ بہت دور کی بات ہے ہر چیز کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یا عام لفظوں میں ہر چیز کی کمی بیشی سائیڈ افیکٹ دیتی ہے اب اگر پانی یا خوراک آپ کی سائیڈ افیکٹ دے رہی ہے تو دوائی ہربل جو ہے وہ بھی لازمی دے لیکن اس کا جواب یہ نہیں کہ اب ساری ہربل دوائیاں سائیڈ افیکٹ دیں گی اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ آپ اپنے پراپر طبیب سے میڈیسن لیں یا وہ جو تجویز کرتا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ زیرو پرسینٹ سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلف میڈیسن کریں گے یعنی کہ آپ کو کوئی نسخہ پاتا تھا آپ کو پاتا ہے کہ شاید اس مسئلے پر کام کرتا ہے اور آپ نے وہ یوز کر لیا اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر وہ آپ کو سائیڈ افیکٹ کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگر کوئی نام نہات یا تائی حکیم گلت دوائی دے دیں یا کسی کا نسخہ دے دیں تو وہاں بھی نقصانات کے چانسز پیدا ہوتا لیکن ناظرین جب ایک ایتھینٹک یا پراپر حکیم ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح دوائی نہیں دے گا بلکہ آپ کے پراپر پوری تشخیص کرے گا آپ کے مرض کی مسئلے کی آپ کے میدے اور آنتوں کی لازمی طور پر جس مرضی ٹاپک پر وہ دوائی دے یا جس مرضی مرض کی وہ دوائی دے گا لیکن آپ کے میدے اور آنتوں کی صورتحال کو لازمی جانچے گا یہ لازمی پوچھے گا یہاں سے آپ خود بتائیں گے لازمی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تسلی سے مزاج کو مد نظر رکھے گا مزاج آپ وہ زبان سے دیکھ سکتا ہے نبس سے دیکھ سکتا ہے کرورے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لئے وہ مزید کئی طریقے ہیں آپ کے بولنے چالنے سے آپ کے مزاج کی تسلی کرنے کے بعد آپ کو میڈیسن دے سکتے ہیں تو ناظرین جب مزاج کی حساب سے میڈیسن ہوگی تو پھر انشاءاللہ دیسی دوائی کا ایک پرسنٹ بھی چانس یہ نہیں ہے کہ وہ نقصان دے گی انشاءاللہ لازمی طور پر فائدہ دے گا اگر فائدہ نہیں تو کم از کم نقصان نہیں دیتی تیسرے سوال ناظرین یہ کیا جاتا ہے کہ کیا دیسی دوائیوں سے علاج جو کافی دیر کے بعد ہوتا ہے ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اب الحمدللہ ہربل نے بھی بہت ترقی کر لی ہوئے اور اب الحمدللہ ہربل کا جو طریقہ علاج ہے اس میں ماشاءاللہ بہت تیزی ہے اور آپ پر اس میں تیز ترین اس کا جاہدہ ہے اور مزاج کے حساب سے جب دیے جاتے ہیں بہت ہی جلدی فائدہ ہوتا ہے جس طرح انگریش دوائیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زبان پر رکھے ہیں وہ ایک دن کے اندر ایک گھنٹے کے اندر علاج ہوتا ہے اسی طرح ہربل طریقہ کار جو علاج ہے اس میں بھی ماشاءاللہ اتنی سپیڈ سے علاج ہوتا ہے بس آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے عابل طبیب کو تلاش کریں نہ کہ یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے یا مطلب جو اگر کھل کے بات کروں تو بسوں میں ملتے ہیں یہ وہ سب لوگوں کو نہیں میں اس حوالے سے نشانہ بناوں گا لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ نسکا جان کے یا باتیں جان کے ہربل کی یا جس طرح کچھ سنیاسی ٹیب ہے کچھ کشتوں کے نام یاد ہو گئے ہیں تو وہ باسونی کا نام لے کے تو اپنا نام چلارہ تو برائے مہبانی ان لوگوں سے بچیں آپ رابطہ کریں مشورے لیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہربل طریقہ کار علاج میں کبھی بھی کوئی شگایت کا موقع نہیں ملے اور امید ہے یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ